موسیقی اچھا جی اب آؤٹڈور کے حوالے سے ہی کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور ان کی پریکٹس بھی کریں گے جیسے کہ سٹریمر اور بینر جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو بل بورٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک آؤٹڈور کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہے اسی طرح سے جو سٹریمر اور بینر ہے یہ بھی آؤٹڈور میڈیم کے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کامپننٹس ہیں تو اس لیسن میں ہم لوگ پہلے جو ہے وہ بات کریں گے سٹریمر کے حوالے سے اور اسی کو ہم پریکٹس کرنا بھی سیکھیں گے اچھا جو سٹریمر جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جب آپ کسی بھی روڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ آپ کو پولز کے ساتھ یا ڈیفرنٹ بلڈنگز کے اوپر لگے ہوئے کچھ ایسے ورٹیکل جو ہے وہ پروموشنز یا کچھ ایسے ایڈورٹیزمنٹس لگی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ایک ایسے ورٹیکل سٹرپ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی پول کے ساتھ یا کسی بھی بلڈنگ کے ساتھ یا کسی بھی وال کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے اچھا اسی کی ایک فارم انڈور بھی ہوتی ہے جس کو ہم ایکسٹینڈ کے نام سے جانتے ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب آپ کسی بھی ایونٹ وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی ریسٹورانٹ میں کسی سیمنار پہ گئے اور وہاں پہ آپ جب انٹر ہونے لگتے ہیں تو سیمنار ہال سے باہر کچھ جو ہے وہ سٹینڈیز پڑی ہوتی ہیں کچھ ایڈوٹرزمنٹس یا کچھ انفرمیشن جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے اور یہ فلیکس کے اندر پرنٹ ہوتی ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہماری جو بل بورڈ ہے وہ بھی فلیکس کے اندر پرنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی آؤٹڈور کا ہی ہمارا ایک جو ہے وہ کامپننٹ ہے اب فلیکس پرنٹنگ جو ہے وہ الگ سے ایک پرنٹنگ ہے جو کہ بڑی سائز کی جتنی بھی ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں جس طرح سے ہم نے بل بورڈ دیکھا یا ہم سٹینڈر دیکھ رہے ہیں یا ہم بینر دیکھتے ہیں جتنے بھی ایسے ہماری ڈیزائن کرنے کی اسائنمنٹس ہیں یا جابز ہیں جن کا سائز فیڈ کے اندر ہوتا ہے ان کو ہم فلیکس پرنٹنگ کے اندر پرنٹ کرتے ہیں اور ان کے جو سائزز ہیں وہ ہم بلکل جسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بل بورڈ کی حوالے سے بلکل اسی طرح سے ہم سٹینڈر کا سائز لیں گے اس کا سٹینڈر سائز جو عام طور پر مانا جاتا ہے وہ 2 فیٹ بائی 5 فیٹ ہوتا ہے یہ عام طور پر ورٹیکل ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اور 2 بائی 5 فیٹ کو 2 بائی 5 انچز میں کنورٹ کر کے ریزولوشن بڑھا کے کمپنسیٹ کرتے ہوئے ہم لوگ ایک جو سٹینڈر ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی ہم سب سے پہلے یہاں پہ ایک نیو ڈاکمنٹ بناتے ہیں اور نیو ڈاکمنٹ بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جب سائز لے رہے ہیں وہ ہم کسی اس کا لے رہے ہیں سٹینڈر کا لے رہے ہیں اچھا سٹینڈر کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں وٹ جو ہے وہ ہم 2 لیں گے اور ہائٹ جو ہے وہ ہم لیں گے 5 ایکچولی یہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بل بورڈ کے لیے ہم فیٹ کو انچز میں کنورٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے سٹینڈر کے لیے بھی ہم فیٹ کو انچز میں کنورٹ کرتے ہیں اس کا ایکچول سائز جو پرنٹ ہوتا ہے وہ 2 فیٹ بائی 5 فیٹ ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس فوٹو شاپ میں فیٹ کی آپشنز یونٹ آف میئیمنٹ میں نہیں ہیں لہٰذا اس کو ہم 2 انچز بائی 5 انچز کا ڈیزائن کریں گے اور ریزولوشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ پرنٹ صحیح ہو تو ہم اب اس کو 2 بائی 5 کر رہے ہیں ریزولوشن ہم اس کی 400 کر دیتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کلر موڈ ہم اس میں سینہ وائکے ہی رکھیں گے اور ہم create کرتے ہیں یہ کچھ اس قسم کی ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارا سکیل آئے گا ہمارا سائز آئے گا جس کے اندر ہم نے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ streamer کا create کرنا ہے تو میں اس کو layer کو جو ہے وہ background layer کو zero کر کے اب جو ہے وہ ہم start کرتے ہیں اچھا جی میرے پاس ایک image جو ہے وہ پڑا ہوئے اس image کو سب سے پہلے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس streamer کے ڈیزائن کے لیے ایک جوتوں کا جو ہے وہ فرضی برینڈ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بنایا ہے ABC shoes کے نام سے ہم اس کو جو ہے وہ design کریں گے اور basically ہمارا مقصد جو ہے وہ practice ہے so it doesn't matter ہم جو ہے وہ ایک فرضی جو ہے وہ نام کے ساتھ ہم ایک layout جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی میں control t کی مدد سے اس کو settle کروں گا جو angle میں دینا چاہتا ہوں image کا وہ تھوڑا سا تیڑا ہے تاکہ جو جوتا جو ہے وہ ہوا میں اچھالا جا رہا ہے تو وہ چیز تھوڑی سی بہتر لگے یہ تصویر بہت خوبصورت ہے جوتے کی اچھا یہاں پہ اب میں new layer لیتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں pen tool کے مدد سے ایک random shape جو ہے وہ create کر لیتا ہوں اب کیونکہ یہ جو اس کی ہماری streamer کی جو orientation ہے وہ vertical ہے تو ہمیں definitely design کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ذہن میں اسی orientation کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنانا پڑے گا اس کو میں پورا جو ہمارا canvas size ہے اس کے لحاظ سے پورا adjust کر دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اسی کو control j کی مدد سے اسی layer کو جو ہے وہ ہم duplicate کرتے ہیں اور duplicate کر کے اس کا جو size ہے وہ ہم تھوڑا سا پہلے چھوٹا کر لیتے ہیں size چھوٹا کرنے کے بعد اس کا ہم color جو ہے وہ alt backspace کی مدد سے change کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ auckerish color کیونکہ جوتے کا color بھی تھوڑا سا مٹیالے رنگ کا تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ یہ auckerish tone جو ہے یہ میں نے یہاں پہ choose کی ہے اچھا جی اب یہاں سے اس کو میں settle کر سکتا ہوں جس طرح سے بھی میں اس کو رکھنا چاہوں اس کو ہم فی الحال straight ہی رکھنے دیتے ہیں کیونکہ نیچے بھی ہمارے پاس یہاں پہ بھی یہ ایک پٹی جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہوگی اس کو میں enter کرتا ہوں اچھا جی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو black shape ہے اس کو اوپر لے آتے ہیں اور جو aucker shape ہے اس کو ہم نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو design ہے وہ کچھ interesting لگے اچھا جی یہ جو نیچے ہماری aucker والی shape ہے اس کو میں پورے frame پہ رکھ دیتا ہوں اور جو black ہے اس کو میں پورا چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ جو logo میں نے design کیا ہوا ہے وہ black کے اوپر زیادہ اچھا لگے گا اس لئے لہٰذا میں نے black کو اوپر کر دیا اور دوسری جو میرے پاس color تھا اس کو میں نیچے لے گیا ہوں اب یہاں سے یہ میں نے ایک فرضی logo بنایا ہوا ہے اس کو میں control c یعنی کہ copy کرتا ہوں اور یہاں پہ لاکے میں paste کر دیتا ہوں اس کی outline کو میں نے white کے اندر سے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں abc shoes کے نام سے ایک logo جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے بڑے آسانی سے آپ بھی اس طرح کے logo جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو میں control a کر کے جو logo ہے اس کو ہم تھوڑا سا align کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پورے document کے یہ center کے اندر آ رہا ہوں اب یہ ہمارا logo بھی آ گیا image بھی آ گیا اور یہ جو ہمارا design element ہے وہ بھی ہے اس design element کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جانا چاہا رہا ہوں اس طرح سے اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم type کریں گے sale یہ میں نے font جو use کیا ہوا ہے یہ aerial rounded use کیا ہوا ہے control a کر کے اس کا color جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں white اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تھوڑا سا left پہ نکالتا ہوں اب یہاں پہ میں اسی کو duplicate کر کے لکھنے لگا ہوں up to اس کو میں تھوڑا scale down کروں گا اور یہاں پہ اس کے سامنے لاکے رکھ لیتا ہوں اسی طرح سے اب میں اس کو نیچے کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں 20% off بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم off یہاں پہ ابھی نہیں لکھتے ہم صرف یہاں پہ 20% لکھتے ہیں off کو ہم بعد میں اس کے ساتھ دوبارہ place کریں گے یہ دیکھیں 20% کو میں نے یہاں پہ place کر دیا اب میں اس کو duplicate کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں off اور off کو میں تھوڑا سا control t کی مدد سے ایسے الٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو place کر دیتا ہوں اب یہ جو میں نے up to 20% off لکھا ہے اس کو off کو پہلے تو میں لے آنگا یہ پورا up to 20% جو ہے اس کے برابر تاکہ یہ aligned لگے اس کے بعد اب میں ان تینوں کو group کر دیتا ہوں اور ان کو میں تھوڑا سا اس سارے text کو چھوٹا کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں میری smart guide مجھے جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ sale جو میں نے لکھا اس کا center آرہا ہے تو یہاں پہ اس کے center کے اندر میں نے اس کو place کر دیا ٹھیک ہے جی لوگوں کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں چالیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک shape کو اسی create کر لیتے ہیں یہ میں وہی والا color لے رہا ہوں aucker والا alt backspace کی مدد سے میں نے اس کو color کر لیا control a control a کی مدد سے میں نے اس کو check کر لیا کہ اس کی جو alignment ہے وہ center aligned ہونی چاہیے میرے document کے حوالے سے یہ center aligned ہے تو yes یہ دیکھیں اب یہ center aligned ہے اب اس کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی shop now اس کو میں چھوٹا کروں گا پہلے میں اس کا color change کر دوں color میں اس کو کر دوں جنابی علی white اور اب اس کا font میں یہاں پہ لگاؤں گا impact impact بھی ایک بڑا خوبصورت سا font ہے ہمارا اور shop now کے sentence کے ساتھ اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس کا بڑا ایک وہ heavy سا impact ہے اچھا جی shop now کو اور یہ جو shape ہم نے یہ والی جو shape ہم نے draw کی ہوئی ہے ان دونوں کو shift کی مدد سے select کرتے ہیں اور ان کو ہم align کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں shop now جو ہے یہ بھی ہمارا complete ہو گیا ہے یہاں پہ اب میں add کروں گا جی website www.abcshoes.com اس کو میں سب سے پہلے control t کی مدد سے بڑے آرام سے اس کو میں چھوٹا کر سکتا ہوں control t کی مدد سے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کا جو font ہے وہ میں change کر دیتا ہوں یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں جی calibry جو کہ چھوٹے size کے font کے لیے ایک بہت ہی decent pretty decent font ہے اس کو میں تھوڑا سا enlarge کرتا ہوں control a press کرتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ یہ centralize ہے تو yes یہ centralize ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید نیچے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ end میں میں لکھ دیتا ہوں فرضی طور پہ کچھ number یہ بھی میں نے calibry میں ہی type کیا ہے اس کو میں کیونکہ یہ والی جو میری نیچے والی پٹی ہے صرف اس کے ساتھ align کرنا چاہا رہا ہوں تو لہٰذا یہاں سے میں ایک یہ box سیلیکشن مارکی ٹول کے مدد سے یہ میں ایک بناوں گا اور اس کو میں جنابی علی یہ دیکھیں align کر لوں گا تو یہ میں نے اس کو align کر لیا ہے اگر میں اس کو number کو تھوڑا بڑا کرنا چاہوں تو میں بڑا بھی کر سکتا ہوں بٹایا تھیں کہ اس کا size جو ہے وہ کافی مناسب ہے تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ layout design کی آپ لوگوں نے دیکھا streamer کی اور ایک فرضی برینڈم نے لیا جوتوں کا اور اس کے حوالے سے ایک image لے کے ہم نے کچھ elements create کیے اور streamer جو ہے وہ design کیا موسیقی موسیقی